اگر آپ کو پیریٹس آ جاتے ہیں تو یہ پانچ کام آپ گلتی سے بھی نہ کریں اس سے آپ کے پیریٹس پر افریکٹ پڑھ سکتا ہے اور بہت سارے جو ڈسیزیں وہ کاز ہو سکتی ہیں یہاں تک کہ پیریٹس بند بھی ہو سکتے ہیں وہ پانچ گلتیاں جو اکثر لڑکیاں کرتی ہیں اور پھر ہمارے پاس آتی ہیں تو یہ ویڈیو مبنی ہے بلکل ریالیٹی کے اوپر تو ویڈیو کو مکمل ووچ ہی جائے گا اس کے ساتھ سے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بلکل لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو ملے ہمارے آنے والی تمام لیٹس ویڈیوز نوٹفیکیشن میں سب سے پہلے تو جیسا کہ پہلی گلتی جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی جو آپ نے ہرگز نہیں کرنی وہ ہے نہانا مانسٹر بلے ٹائم لڑکیاں آپ نے آپ کو بہت گندہ فیل کرتی ہیں انہیں بہت بیٹ فیل ہو رہا ہوتا ہے گندگی محسوس ہو رہی ہوتی ہے تو وہ بار بار نہاتی ہیں اسمیل کی وجہ سے بھی جس کی وجہ سے پیڈرز کا فروکم ہو جاتا ہے اور بند ہونے کے بھی بہت زیادہ چانسزیں ہیں پہلے دن تو ہرگز نانا ہے اور کچھ لوڑکیوں میں میں نے یہ بھی دیکھا ہے پی سی اوز کی جو پیشنٹ ہیں آپ کو ایک بات یہاں پر بتاتی چلوں کہ پی سی اوز کو کوئی بھی تک ڈائیگنوز نہیں کر پایا ہے میڈیکل سائنس بھی نہیں کہ یہ کیوں ہوتا ہے لیکن میں نے کچھ چیزیں فائنڈ کی ہیں جو آپ کے ساتھ میں شیئر کر بھی چکی ہوں اور آج بھی کروں گے جو لڑی ہیں جس دن پیریئرز ہوں اسی دن نہا لیتی ہیں وہ بہت زیادہ غلط کرتی ہیں کیونکہ پیریئرز کے دوران جو ہے فیور بھی اکر ہوتا ہے جس کی وجہ سے آپ کو ڈیسیز کاز ہوتی ہیں مزید جسم میں درد ہوتا ہے اور کانٹریکشن جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے ہاں اگر آپ نہانا چاہتی ہیں تو تین دن گزرنے کے بعد فور ڈے پر نیم گرم پانی سے نہائیں چاہے گرمیاں ہوں چاہے سردیاں دوسری چیز یہ ہے کہ تھنڈی چیزوں کا ہرگز استعمال نہ کریں تیز تھنڈا پانی اس میں شامل ہے آئس کریم شامل ہے کوئی اور بھی تیز کچھ لڑکیوں کو برف کھانی کی عادت ہوتی جو اکثر فریج میں جاتی ہیں اور برف کھانا شروع ہوتی ہیں اگر آپ میں یہ عادت ہے تو آپ کے چہرے پہ سمائل ہوگی کیونکہ آپ یہ گلتی کر چکے ہیں تو آج کے بعد نہیں کیجئے گا تیسری چیز یہ ہے کہ اکثر لڑکیاں جو ہے کپڑے کا استعمال کرتی ہیں جو کہ جب وہ سکھانے پہ آتی ہیں تو شرم و شرمی میں ایسی جگہ ڈال دیتی ہیں جہاں پر بیکٹیریا جراسیم اور گند آلریڈی ہوتا ہے مطلب بھائی سے چھپانا ہزبینڈ سے چھپانا ہزبینڈ یا مطلب کوئی بھی گھر کے جو مرد ہوتے ہیں سمجھ جائے میں بارے میں زیادہ ریٹیل سے بات نہیں کرنا چاہتی چھپانے چھپانے کے چکر میں گندی جگہ پر سکھا دیتی ہیں جس کے ایسے بیکٹیریا لگتے ہیں اور وہ بیکٹیریا آپ کی پرسنل ایریا کو بہت زیادہ افیک کرتے ہیں یہ انتہائی خطرناک ہے آپ پیڈ یوز کریں لیکن پیڈ کی بھی ایک لیمٹ ہوتی ہے آپ نے اس کو تقریباً چھ گھنٹے میں چینج ضرور کرنا ہے اگر آپ کو بلیڈنگ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے آپ نے اسے چینج ضرور کرنا ہے اس کے بارے میں تفصیلین ویڈیو انشاءاللہ آپ کے پاس ایک سے دو ہفتے کے دوران آ جائے گی تو آپ وہ دیکھیں گا میں اس کے اندر ڈیٹیل میں بتاؤں گی کہ میں ایسا کیوں کہہ رہی ہوں نمبر چار میں آپ کو بتاؤں گی کہ صفائی کا خاص خیال رکھیں اکثر میں نے دیکھا ہے اور کیسز میرے پاس آتے ہیں کہ لڑکیاں کہتی ہیں کہ ہم پانی کا کم استعمال کرتے ہیں ٹیشیو یوز کرتے ہیں ایسا نہیں کرنا چاہئے پانی آپ استعمال کریں آپ نیم گرم پانی سے واش کر سکتی ہیں آپ ایسی نورمل پانی سے واش کر سکتی ہیں بلکل پانی کا استعمال نہ کرنے سے بھی آپ کو بہت سارے نقصانات ہو سکتے ہیں بیکٹیریا وہیں پر جم سکتے ہیں تو اس لئے صفائی کا خاص خیال رکھیں پیڈ چینج کرتی رہیں واش ضرور کریں کپڑے ضرور تبدیل کریں خوشبو لگا کے رکھیں اس سے جو ہے آپ کا انشاءاللہ فیوچر میں کوئی مسئلہ نہیں آئے گا اور آپ پی سی او ایس جیسی بڑی بیماریوں سے بچ سکتی ہیں نمبر پانچ اور آخری وجہ وہ ہے بڑے کے گوشت کا استعمال چکن کا استعمال کولڈرنگ کا استعمال تھنڈی چیزوں میں کولڈرنگ بھی آ جاتی ہے لیکن لڑکیاں کیا کرتی ہیں گرم کر کے پی لیتی ہیں اور کہتی ہیں تھنڈی تھوڑی تھی دیکھیں اس کے اندر جو سوڈا ہوتا ہے ایسیڈ ہوتا ہے وہ آپ کی کانٹریکشن میں بہت زیادہ نقصاندہ ثابت ہوتا ہے اس لئے بڑے کا گوشت بھی ہم بند کر دیتے ہیں کیونکہ گوشتیں بھی پین بہت زیادہ ہوتی ہے چکن کے اندر خود آرٹیفیشل ہارمونز اس کو بڑا کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے آپ کی پیریٹ ڈسٹراب ہو جاتے ہیں تو باہر کے فاس فورٹ سے لے کر بڑے کے گوشت تک آپ تین سے پانچ یا پورے سات دن تک کچھ نہیں کھائیں گے گھر کی سادہ سمپل گزہ استعمال کریں اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کو پیریٹ میں ڈائیٹ پلان کی نیڈ ہے تو آپ میرے نمبر پر رابطہ کر سکتی ہیں سکرین پر بار بار فلیش آؤٹ ہو رہا ہے ڈسکرپشن میں بھی نمبر موجود ہے واتس اپ پر آپ رابطہ کریں اور اپنا ڈائیٹ پلان آپ مجھ سے لے سکتی ہیں اپوائیمنٹ بک کروا کے تو یہ تھی اہم معلومات جو میں نے آپ کو پیریٹس کے حوال سے بتایا اور یقیناً ایک نہیں دو نہیں پانچ گلتیاں اگر آپ کر رہی ہیں تو یہ بہت گلتے اگر پانچ نہیں تو ایک دو تو یہ گلتی آپ میں ہتمند زندگی گزاریں اپنا خیال لکھئے گا اس ویڈیو کو کم سے کم پانچ لڑکیوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا ہو سکتا ہے کہ ان میں یہ پانچ گلتیاں اور وہ آپ کی اور میری وجہ سے اپنی گلتیاں کو ٹھیک کر کے ہم دونوں کو دعائیں دیں تینکس پر ووچنگ اللہ حافظ تینکس پر ووچنگ